السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی حدیث بیان کی جاری ہے روانگی کا وقت یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت تو آئیے شروع کرتے ہیں خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اب سفر واپسی ہے اسی مطلوب حقیقی کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جس نے اپنے بندے کو کچھ عرصے کے لیے یہاں امتعانگاہ یعنی دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ایک بہتر اور روشن مستقبل حاصل کرنے کے لیے اپنے حال یعنی دنیا میں اپنی اصلاح کر لے اب اس کو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنی زندگی برک کی کار گزاری پیش کرنی ہے اپنے مالک سے ملاقات کرنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا متفقن علی یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ